بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کس طرح گھر میں اپنی اصیل مرگیوں کو کڑک کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہوگا جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی اصیل مرگیاں جن کو کڑک ہونا چاہیے وہ بھی کڑک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ پہ بھی بات کریں گے اور اس کے علاج یعنی اس کا بہت آسانی جو طریقہ ہوتا ہے مرگی کو کڑک کرنے کا اس پہ بھی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ایک گھر کی دو مرگیاں اکٹھی کڑک ہو چکی ہیں انہوں نے انڈے بھی اکٹھے ہی سٹارٹ کیے تھے اور اب کڑک بھی اکٹھی ہی ہوئی ہیں تو فرنڈز آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم نے ان کو کڑک کیا ہے تو یہ تو فرنڈز نیچرلی خودی ہی کڑک ہو گئی ہیں لیکن بہت سے لوگ جن کے ساتھ یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کی مرگیاں کڑک نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ان سے زیادہ اور جلدی انڈے لینے کے چکر میں ان کو بہت سی عدویات جیسے ایویون کا کیپسول بہت سے لوگ اپنی مرگیوں کو دیتے ہیں اسی طرح مچھلی کے کیپسول مرگیوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ مرگیاں زیادہ بڑے اور کیلشم وغیرہ سے یا وائٹامنز وغیرہ سے بھرپور انڈے دیں لیکن فرینڈز اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی مرگی کڑک نہیں ہوتی تو اس چیز سے سب سے پہلے آوائیڈ کریں کہ آپ اپنی مرگی کو بالکل نیچرل دانہ دیں نیچرل کیلشم وائٹامنز پروائیڈ کریں تاکہ وہ اپنے نیچرل پروسس کے مطابق کڑک ہو تو فرینڈز چلیے اب بات کر لیتے ہیں جن لوگوں کی مرگیاں کڑک نہیں ہوتی وہ کیا کر سکتے ہیں فرینڈز پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کی مرگی انڈے دینا سٹارٹ کرے سب سے پہلے ہو یعنی پہلی مرتبہ دے رہی ہو یا دوسری یا تیسری بار جب بھی وہ انڈے دینا سٹارٹ کرے تو آپ نے اس کے انڈے دینے والی جگہ پہ ایک نکلی یا خراب انڈا رکھ دینا ہے تو فرینڈز آپ دیکھیں گے کہ جس طرح وہ مرگی پانچ یا چھے انڈے دے گی تو وہ آہستہ آہستہ کڑک پکڑنا شروع ہو جائے گی اور دسویں یا بارویں انڈے جتنے بھی مطلب وہ انڈے دیتی ہے اس سے ایک دو انڈے پہلے ہی وہ کڑک پکڑ لے گی تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے اور اس کے بعد فرینڈز اگر آپ اب اس پروسس سے گزر چکے ہیں یعنی اب آپ انڈا نہیں رکھ سکتے آپ کی مرگیاں انڈے دے چکی ہیں اور اب کڑک نہیں ہوئی اور آپ کے پاس مرگی بھی ایک ہے اور آپ اسے کڑک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی مرگی کو کسی ہوادار جگہ پہ بند کریٹ کے اندر بند کر دیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرگی جو نہ وہ آہستہ آہستہ کڑک پکڑنا شروع کر دیتی ہے لیکن فرینڈز آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مرگی کو ہمیشہ ہوادار جگہ پر رکھیں فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بار بار اس مرگی کے قریب نہیں جانا یعنی آپ نے کریٹ کے اندر بند کر کے اوپر سے کوئی چیز دے دینی ہے اور بلکل اسے اندیرہ کر دینا ہے اور صرف ہوا کی جگہ چھوڑنی ہے کہ اس کا سانس بھی بند نہ ہو جائے اور بار بار اس کے قریب نہیں جانا کہ جس سے وہ مرگی کھڑک کی طرف دھیان ہی نہ دے اور اس کا دھیان صرف باہر کی طرف ہی ہو فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ شروع میں مرگی بلکل باہر نکلنے کی کوشش کرے گی کہ کسی طرح میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں لیکن آہستہ آہستہ جب اسے اپنے نیچے اندہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا وہ ایک دن بیٹھے گی یا دو دن بیٹھے گی تو آہستہ آہستہ وہ کھڑک پکڑ لے گی فرینڈز یہ ساری چیزیں صرف اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہم مرگیوں کو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے مرگیاں کھڑک نہیں ہوتی ہیں تو فرینڈز اس چیز سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں ہاں اگر آپ کی مرگی کریز میں ہے اور اس کے پر نہیں نکر رہے تو پھر آپ کیلشیم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی مرگی انڈے دے رہی ہے تو اس کا کیلشیم اس کے دانے اور پالک اور سبز چیزوں سے پورا کریں تو فرینڈز امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طرح آپ اپنی مرگی کو بہ آسانی کھڑک کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ